فکر اقبال کے پروگرام میں خوش آمدید اس پروگرام میں ہم اقبال کے چند اشار کی آسان زبان میں تشریح بیان کیا کریں گے تاکہ عام افراد بالخصوص نوجوان اقبال کے پیغام کو سمجھ سکیں اس نشست میں میں بانگے دراء کی نظم میں اور تو کے آخری چند اشار آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فکر و غنہ نہ کر کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدارِ قوتِ حیدری اقبال کہتے ہیں کہ اگر تیرے اندر جان ہے نا تیرے انگر اگر چنگاری ابھی کوئی موجود ہے تو پھر تو خیال فکر و غنہ نہ کر کہ فکر یعنی غربت لیکن اس میں بھی ایمان کا قائم رہنا وہ حالت اور غنہ دولت مندی تو تو دولت مندی یا غربت سے پریشان نہ ہو اگر تیرے اندر جان موجود ہے کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدارِ قوتِ حیدری کہ حضرت علی جو کی روٹی کھاتے تھے لیکن اس کے بابجود وہ پورے عالمِ کفر کے اوپر بھاری تھے تو وہ قوتِ حیدری جو ہے وہ تو غربت میں بھی اور بغیر ریسورسز کی بھی اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے یعنی اگر ایمان ہے تو پھر دولت اور غربت کی فکر نہ کر کوئی ایسی طرز تواف تو مجھے اے چراغِ حرم بتا کہ تیرے پتنگ کو پھر عطا ہو وہی سرشتِ سمندری پھر اقبال کہتے ہیں کہ اے حرم تو مجھے پھر کوئی ایسا تواف کا طریقہ بتا کہ میرے اندر پھر جو ہے وہ ایمان پیدا ہو جائے کہ جو اس پتنگے کو سرشتِ سمندری یعنی سمندر جیسی فطرت عطا کر دے سمندر اس طرح ہے بڑائی کا وسطِ قلبی کا وسطِ نظری کا تو اقبال کہتے ہیں کہ یا اللہ ایسا پھر کوئی تواف کا طریقہ عطا کر دے کہ پھر وہ ایمان جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے کہ جو ہمیں وہ خصوصیات اتا کرتا تھا کہ جن کی تربیت ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی گلا جفائے وفا نما کہ حرم کو اہلِ حرم سے ہے کسی بت قدے میں بیان کروں تو کہے سنم بھی ہری ہری کہ آج جو ہیں اہلِ حرم وفاؤں کے بھیس میں ایسی ایسی جفائیں کر رہے ہیں ایسی ایسی برائیاں کر رہے ہیں ایسا ایسا ظلم کر رہے ہیں کہ اگر میں یہ باتیں جو ہیں وہ کسی بت خانے میں جا کے بتوں کے سامنے بیان کروں تو وہ بھی ہائے ہائے کر اٹھیں اور اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ وفاؤں کے نام پر یا دین کے نام پر ایسا ایسا ظلم کر رہے ہیں کہ اگر میں یہ باتیں بت قدے میں بیان کروں تو بت جو ہیں وہ بھی ہری ہری کہیں وہ بھی جو ہیں وہ ہائے ہائے کرنے لگ جائیں نہ ستیزہ گاہے جہاں نئی نہ حریف پنجہ فگن نئے نہ تو جنگ کا میدان نیا ہے اور نہ پنجہ آزما ہونے والے حریف نئے ہیں وہی فطرتِ اسد اللہی وہی ایک طرف جو ہے وہ حضرت علی کے پیروکار ہیں ان کے مسلک پر چلنے والے ہیں اور دوسری طرف وہی مرحبی وہی انتری دوسری طرف وہی مرحب مرحب جو ہے وہ خیبر کا جو قلعہ کموس تھا اس کا سردار تھا جو حضرت علی کے مقابلے میں آیا اور بڑا بہادر تھا لیکن مارا گیا اور انتر اس کا جو بھائی تھا وہ بدلہ لینے حضرت علی سے آیا اور پھر وہ بھی مارا گیا تو یہ جو ہے وہ ایک طرح نیکی اور اچھائی کی یہ جو جنگ ہے وہ عزل سے ہے اور یہ ابتک جاری رہے گی اور مسلمان کو دیکھنا یہ ہے کہ اس نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا باطل کے ساتھ اسی بات کو اقبال نے ایک اور جگہ کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے عزل سے تائم روس چراغ مصطفی سے شرار بولہبی اور آخری شعر میں پھر اقبال جو ہے وہ خدا سے دعا مانگتے ہیں کرم اے شاہِ عرب و عجم کہ کھڑے ہیں منتظر کرم وہ گدا کے تونے عطا کیا ہے جنہیں دماغے سکندری کہ یا اللہ جو یہ گدا تیرے در پہ آگئے ہیں کہ جن کو تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کی ایسی تربیت کی کہ ان کو دماغے سکندری عطا کر دیا ان کی سوچ کو بلند کر دیا اور ان کو جو ہے وہ وسط نظری عطا کر دی کہ یہ خواب دیکھنے لگے کہ ہم پورے عالم پر جو ہے وہ اسلام کا پرچم لہرائیں اور خدا کا بول بالا کریں تو یا اللہ آج یہ جو ہیں وہ پست حمد ہو گئے ہیں آج جو ہے وہ ان کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے تو یا خدا تو ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ ایسا ایمان عطا کر کہ یہ پھر جو ہے وہ ایک دفعہ اسلام کا بول بالا کر دیں انہی گزارشات کے ساتھ اجازت لیتا ہوں فکر اقبال کی اگلی نشست میں دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ